اسلام علیکم ناظرین میں ہوں طالب سین اپنے پرگرام ترقی پسند کے ساتھ پرویز خٹک صاحب نے تقریباً چھپن افراد کے ساتھ مختلف سیاسی رہنماؤں کے ساتھ جن کا تعلق خیبر پختون خاصے تھا اپنی الگ پارٹی بنانے کا اعلان کر دیا ہے ان کے اس اعلان کا انتظار کئی دنوں سے کیا جا رہا تھا اور خبریں گردش کر رہی تھیں کہ پرویز خٹک صاحب کچھ نہ کچھ کرنے جا رہے ہیں جب عمران خان نے ان کو شوکاز نوٹس کیا اور انہیں شوکاز نوٹس کا جواب نہیں دیا تو ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا تھا لیکن پرویز خٹک صاحب ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے آدمی رہے ہیں اور عمران خان کے ساتھ کی طرف سے جو مذاکرات جتنے بھی مذاکرات ہوئے اس وقت جنرل باجبہ کے ساتھ اور اس بعد کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو پرویز خٹک صاحب کا قلیدی قلیدی قراردار تھا اور ہمیشہ بلکہ جتنے بھی آٹھ نو سال وہ رہے ہیں تو انہوں نے سب سے اہم کردار پرویز خٹک صاحب نے کیا تھا اردا کیا تھا پرویز خٹک صاحب وزیراعلا بنے اور جب تحریک انصاف دوزہ اٹھارہ میں جی تھی تو اس وقت بھی وہ وزارت اعلیٰ کی خواہش رکھتے تھے لیکن ان کو وفاق میں لا کر کے ایک برائے نام سی جو وزارت ہے وزارت دفاع کا قلمدان ان کو دے دیا گیا لیکن وہاں پر بھی وہ عمران خان کی سہولت کاری کرتے رہے اور ان کے مفاد میں کام کرتے رہے عمران خان صاحب کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ اپنے زور پر کسی کو نہیں دیکھنا چاہتے یہی وجہ تھی کہ انہوں نے پرویز خٹک کو جو ہے وہ ٹھکانے لگایا اور ان کی جگہا محمود خان کو وزیراعلا بنوائیا اسی طریقے سے علیم خان کی مثال آپ کے سامنے ہیں جنگیر ترین کی مثال آپ کے سامنے ہیں حامد خان جسٹر وجیہ الدین بے شمار نام ہیں عمران خان کو اپنے ہم نواز چاہیے ہوتے ہیں اپنے طبلہ نواز چاہیے ہوتے ہیں جو ان کی گن گاتے رہے پرویز خٹک صاحب ایک سیاسی آدمی تھے اور اب جو نومائی کا واقعہ ہوا اس کے بعد ان کے لیے بہت سی مشکلات کھڑی ہو گئی تھیں انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ عمران خان صاحب نے بہت سارے جو معاملات پر جو ہے صحیح موقف اختیار نہیں کیا اور تحریک انصاف جو نومائی کے واقعات ہوئے ہیں ان کی ذمہ دار ہے تو پرویز خٹک صاحب کو پیپلز پارٹی سے بھی آفر تھی جائن کرنے کی اور پیپلز پارٹی دل سے چاہتی ہے کہ پرویز خٹک صاحب ان کی طرف جائیں لیکن انہوں نے پی ایم ایل ایل کی طرف رکھ کیا پی ایم ایل ایل آلڑی وہاں پر امیر مقام صاحب ہیں اور پی ایم ایل ایل نے ان کو لینے سے انکار کر دیا اور اس طرف پرویز خٹک صاحب نے سول آف لائٹ کا فیصلہ کیا پنجاب کے اندر استعقام پاکستان پارٹی بن چکی ہے اور ادھر سے پرویز خٹک نے طریقہ انصاف پارلیمنٹرین بلانے کا ایلان کر دیا ہے جنگیر طریقہ صاحب نے بھی کوشش کی تھی کہ ہم مل کر پارٹی بنائیں اب یہ دیکھنا یہ ہوگا کہ آگے چل کر یہ کس کیا رخ اختیار کرتی ہے یہ پارٹیاں کیا یہ استعقام پاکستان اور پرویز خٹک کی پارٹی ایک ہو جائیں گی یا الگ الگ الیکشن لڑیں گی کے اندر اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا آفتاب آمد شیرپاو نے بھی پارٹی سے الگ ہو کر اپنی پارٹی قومی وطن پارٹی کے نام سے پارٹی بنائی تھی تو اس طریقے سے کے پی کے اندر ایک اور پارٹی مرج ہو گئی ہے اور تحریک انصاف کا جو قلعہ تھا وہاں پر درات ڈال دی گئی ہے ابھی بھی پنجاب اور کے پی کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے پارٹی کو نہیں چھوڑا لیکن عمران خان ابھی انڈر ٹرائل ہے تو این ممکن ہے کہ جیسے عمران خان جیل میں جائیں تو یہ صورتحال مزید گھمبیر ہو جائے بارک ایف عمران خان کا جو تکبر جو غصہ تھا وہ ان کو لے ڈوبا اب ابھی حال ہی میں جی آئی ٹی میں جب پیش ہوئے تو وہاں پر انہیں دھمکی لگا دی کہ میری اگر حکومت آئی تو میں آپ لوگوں کو دیکھ لوں گا اور انہیں بالکل مضمت نہیں کی انہیں کہا کہ اگر میں پکڑا گیا تھا لوگ کہا جاتے تو انہوں نے جانا تھا جو پکڑ کے لے گئے اس لیے وہ وہاں پر گئے تو اور انہیں کہا کہ اس میں سازش شامل ہے البتہ انہیں سازش کرنے والوں کے نام نہیں بتائے تو پرویز خٹک کی سیاسی جماعت بننا آج کی ایک بڑی خبر تھی اور اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن تک یہ جو سی نئی سیاسی پارٹی ہے وہ تنہا ہی پرواز کرتی ہے یا اور کسی اور پارٹی کے ساتھ مرج ہوتی ہے بہت شکریہ اللہ حافظ